بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس میں محمد عبدالراب دیکھ رہے ہیں سٹیڈی پیرنج یوٹیوب چینل تو آج کی اس انٹسٹنی ویڈیو میں آپ کے لئے لے کر آزا ہوں فری لانسنگ کی ایکسسائن نمبر 3 کا سلیوشن تو جیسا کہ آپ کو مانم ہے کہ ایکسسائن نمبر 3 آ چکی ہے تو میں اس کا سلیوشن آپ کے پاس لے کر حاضر ہوں اس ویڈیو میں آپ کو مکمل ایکسسائن سول کر کے بھی دکھاؤں گا اپنی سلیوشن فائل بھی پروائید کروں گا اور طریقہ آپ کو مکمل طریقے ساتھ آپ کو گائیڈ بھی کروں گا کہ کس طرح سے آپ ایزیل اس اسائیمنٹ کو سول کر پائیں گے تو اس ویڈیو کو لاستہ کلاس بھی سے دیکھتے رہے ہیں اگر ویڈیو اپساندہ ہے تو ویڈیو کو لازمی سے لائک کیجئے گا اگر چینل پر نہیں ہے تو چینل کو لازمی سے سبسکرائب کیجئے گا کیونکہ اس طرح سے میں دیجی سکیل کی اسائیمنٹ اور کے اکویز وغیرہ کا سلیوشن لاتا رہتا ہوں تو جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت میرے پاس کوشن فائل مجود ہے تو یہاں پر آپ پہلے اچھی طرح سے اس کے کوشن کو انڈرسٹینڈ کریں گے اس کے بعد ہم اس کو سول کریں گے سب سے پہلے تو آ چکی انسٹرکشن کہ آپ نے کس فائل فارمٹ پر اس اکسرسائز کو سامیٹ کرانا ہے اور کن باتوں کا ذہن میں رکھنا ہے تو سب سے پہلے جو جو مین چیز آ جاتی ہے وہ آ جاتی ہے تو آپ نے ایمیس ورڈ کا یوز کرنے ہے اپنی اکسرسائز کو پریپیر کرنے کے لیے اس کے بعد جو سیکنڈ موسٹ امپورٹن چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اسائیمنٹ کو کوئی مارس نہیں ملے لگے اگر آپ کی جو اسائیمنٹ ہوگی ڈیو ڈیٹ کے بعد سمیٹ کی گئی یا یہ ورڈ کے فارمٹ یعنی ڈوس اور ڈوس فائل فارمٹ میں نہ ہوئی یا فائل آپ کی کرپٹ ہوئی یا اوپن نہ ہوئی یا آپ نے کسی سٹوڈنٹ کی کوپی کی ہوئی یا نیٹ سے کوپی کی ہوئی تو آپ کو اس کے کوئی مارس نہیں ملیں گے تو ان باتوں کا آپ نے لازمی سے خیال رکھنا ہے جو بہت امپورٹنٹ انسٹرکشن ہوتی ہے اس لیے یہ فرسٹ میں دی ہوتی ہیں تاکہ آپ کو پتا چل جائے اس کے بعد نیچے آجتا ہے لرننگ آؤٹکم اس سیکسائے کو کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کی اس کا بھی لو جائیں گے identify your freelance objective آپ نے freelance کی objective کو سمجھ پائیں گے develop content for your portfolio آپ اپنے portfolio کے لئے content develop کرنا سیکھ جائیں گے create a catchy sample work on your freelance profile to show your talent آپ catchy sample work create پائیں گے جس سے آپ کی freelance profile میں آپ کا talent show ہوگا تو یہ تھا اس assignment کے لرننگ objectives تو نیچے آجتے ہیں یہاں پر آپ دکھ سکتے ہیں problem statement دی ہوئی ہے اور یہاں پر کافی دو paragraph دیئے گئے ان پرگرام میں یہی بتایا گیا ہے کہ آپ کو portfolio کی اہمیت بتائی گیا ہے کہ portfolio کیوں جو رہی ہے اور کس طرح سے create کرنا چاہیے یہ اس کے بارے میں بتایا گیا ہے جیسے کہ اوپر لکھ ہوگا ہے maintaining a good portfolio is a great way to showcase your talent good portfolio جو ہوتا ہے وہ آپ کے اچھے talent کو show کرتا ہے portfolio section of freelance profile should show related work then potential buyer arrives تو یہ باقی جو سارا جو paragraph لکھا ہوئی ہے اس کی portfolio کی اہمیت کے بارے میں لکھا ہوئے ہے اس کو آپ پڑھ لے تو اچھی بات اگر نہ پڑھیں گے تو اس سے آپ کو اتنا خیادہ دا فرق نہیں پڑھنے والا لیکن جو most important بات آتی ہے وہ task ہے جو ہم نے اس ویڈیو میں complete کرنے ہیں task complete کرنے کے مقصد یہ ہوگا کہ آپ نے اسے practicalی خود کرنے ہیں آپ نے کسی کی کوپی نہیں کرنی بلکہ آپ نے خود practical کرنے ہیں اگر آپ practical نہیں کریں گے تو آپ کا یہ course کرنے کبھی کوئی فیادہ نہیں کیونکہ practical کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے تو task number one آ چکا ہے پہلا یہ ہے یہ ہے پہلا task اس میں وہ کہہ رہا register on any freelance plate form آپ نے کسی freelance plate form پر اپنے آپ کو register کرنے ہے which allow adding portfolio جو آپ کو facility دیتے ہوں کہ آپ وہاں پر portfolio کو add کر سکیں تو نیچے انہوں نے note بھی دیا ہو گیا ہے if you have already registered on the freelance plate form that allow adding portfolio then there is no need to register a new freelance plate form ٹھیک ہے تو اگر آپ نے already register کیا ہوا ایسے freelance plate form میں جاؤ جو کہ آپ کو portfolio کی portfolio کے لیے آپ کو space دیتا ہے تو آپ کو کسی اور freelance plate form پر جا کر register کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے تو پچھلی ویڈیو اگر آپ نے میرے دیکھے ہوگی exercise number two جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح سے آپ forer پر جا کر اپنا freelance profile create کر سکتے ہیں تو آج ہم وہاں سے آگے next continue کریں گے اور کیونکہ وہ website ہمیں جو ہے وہ portfolio add کرنے کی facility بھی دیتی ہیں اور ہمیں اس پہ already register بھی کیا ہوا ہے تو جو ہمیں ایک تو register کرنے سے بھی ہمارے جان چھوٹ گئے اور دوسرا ہمیں portfolio add کرنے کی facility بھی مل گئی ٹھیک ہے تو یہ ہمارا کام بہت easy ہو گیا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ان کی website ہے پس لیے دفعہ جہاں پر میں نے اپنا account بنایا تھا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ پر آج نے forward.com پر یہاں پر اپنے account میں login کرنا ہے login کرنے کے بعد آپ نے simply profile میں آنا ہے ٹھیک ہے اور profile میں یہاں لکھا ہوگا public profile تو آپ نے اسے کالنا ہے open ٹھیک ہے تو یہ میں نے already open کیا ہوا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے آپ اسے open کریں گے تو آپ کے پاس کچھ اس طرح سے آ جائے گا جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں کس طرح سے image add کرنی ہے سب description tag اور سب کچھ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح سے کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ my portfolio کیونکہ یہ website ہمیں facility دیتی ہے کہ ہم اپنا portfolio کو add کر پائیں ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم اپنا portfolio کو add کر سکتے ہیں تو یہ پہلا کام ہو چکا ہے تو آپ نے لے لینا ہے اس کا screen shot ٹھیک ہے تو پہلا کام کیا آگا تھا ہم نے ایسے freelance platform پر register کرنا ہے اپنے آپ کو جو کہ portfolio کو add کرنے facility دیتی ہوں تو ہم نے ایسے plate form پر already register کیا ہو تو ہمیں register کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور وہ portfolio add کرنے کی facility دے رہی ہیں ٹھیک ہے تو اسے کس طرح سے آپ نے اپنی جو exercise میں کس طرح سے add کریں گے تو اس کو add کرنے کے لئے آپ نے کچھ یہ والی میری file ہے جو کہ میں آپ دے بھی دوں گا اس کمپلیٹ اور ہم نے اسے add بھی کر دیا اب ہمارا آچک ہے task number 2 جو کہ ہم complete کرنے collect all the file which reflect the best of your work relevant to your skill set if you don't have any previous work then create sample work of your skill or service ٹھیک ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے اپنا best work collect کرنے اگر آپ نے کسی کا کام کیا ہوا ہے یا آپ کا previous work پڑ ہے یا کوئی آپ کا sample work پڑ ہے تو وہ آپ اٹھانے اور سے add garden ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ بنای ہوئی ہے ٹھیک ہے تو مجھے کسی اور کی website یا کسی اور sample work دکھانے کی ضرور نہیں ہے میں نے کیا کیا کہ میں اپنی سکرینشور لے لنے تو اس طرح سے یہ سکرینشور لے لیے آپ نے سبی کا screenshot لے لینا ہے اور انہیں اپنی فائل میں add garden ہے ٹھیک ہے یہ best work represent کریں گے کافی لوگ پوچھیں گے کہ ہم نے previous work کیا ہی نہیں تو میں آپ بتا رہا رہا ہوں کہ آپ وہ work جو سے اپنی فائل میں add کریں گے تو اس کے لئے add کرنے کے لئے میں لکھتے ہے task two collect all the files best work sample جو میں نے آپ دکھائی ہیں وہ میں سکرینشور یہاں پر add کر دیا تو یہ task number 2 ہو چکا ہے complete اس کے لئے task number 3 write brief description of previous work اب آپ نے کیا کرنا ہے ایک previous work لئے description لکھنی ہے you can explain tools and technique آپ نے اس لئے tools and technique you have used to complete the previous job آپ اپنے tools اور technique کو بتانا ہے جو کہ آپ نے previous work کو complete کرنے کیا کیونکہ آپ نے تو کیا ہی کیا کرنا ہے simply آپ n fiverr dot com پر آ جانا ہے اور اپنی نیش یا skill set کے related آپ سرچ کرنے جیسے میری skill set wordpress تو میں اپنی فائل میں add کر دی ہے وہ کس طرح سے add ہے وہ اپنا اکس بینیس بتا دینا اپنے بارے اس کے بعد گیس میں جو لکھا ہو تھے میں نے کمپلیٹ کیا اور کیا چیزیں add کی ہے وہ آپ اپنے add کر دنیا تو اس طرح سے آپ جیسے کہ میں نے آپ کو بتا تھا کہ آپ نے بیس ور کو لینا ہے میں بتا دیا تھا کہ میں نے تو اپنی ویب سیٹ کے screenshot لے لیے ہیں آپ نے کوئی سیمپل ورک یا پریویس ورک کیا ہوگا تو آپ اس کے screenshot کو لے لنے ٹھیک ہے اور اسے آپ نے کیا کرنے اور اسے with description ساتھ میں اپنی description کو بھی لے لنے اور اس portfolio کو آپ successfully add کرنے ٹھیک ہے تو آپ کس طرح سے add کریں گے وہ آپ simply کیا کرنے ویب سیٹ پر آ جائے اور یہاں سے پہلے تو اپنے previous ورک کو ایڈ کرنے تو جیسا کہ میں پہلے اپنے previous ورک کو add کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ چاروں آ جائیں گے سکرین شور پری ورک کے بیسٹ ورک آ جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے description کو add کرنے تو description کو add کرنے کے لئے آپ نے کیا کرنے آپ نے description لکھی ہو گی اس کے آپ نے لے لنے ہے سکرین شور جیسا کہ امر پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس کے سکرین سکرین شور ٹھیک ہے آپ اس سکرین شور لے لنے دو تین سکرین شور لے لنے آپ نے اس کے سکرین شور کو یہاں پر add کر جیسا آپ پر دیکھ سکتے ہیں میں دو سکرین شور لئے اور یہاں پر add کر تھی میں دکھا بھی دیتا ہوں ٹھیک ہے جو ہم نے ابھی ڈسکرپشن لکھے اس کے سکرین شور آپ نے add کر نے تو یہاں پر آپ دیکھ دی آپ کو ٹھیک ہے تو آپ نے دیکھ لینے اس طرح سے ایکسرسائز کو solve کرنے اگر آپ کو پھر بھی اس میں کوئی